ایسا نہیں ہوا کہ ایک بلی کو بہت زیادہ خوراک دے دی گئی اور وہ پھول پھول کے ہاتھی جتنی ہوگی اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہاتھی کو خوراک کم ملی اور وہ چوہے جتنی رہ گئے جس کی جو فطری استعداد عزلی جو اس نے خود مقرر کی ہوئی ہے اس کے مطابق اس کی گروت ہوتی ہے اور اس کو مطابق اس کی تربیت کر رہا ہے اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے اور اس کو وہ بھام پہنچا رہا ہے انسان کو ترہ ترہ کے کھانے چاہیے ایک کھانے سے یہ اکتا جاتا ہے بھینس تو صویر شام دوپیر وہ چارہ ہی کھاتی ہے کبھی نے اس نے کہا کہ کوئی ناشتہ تبدیل کر دو اس سر جھکائے ہوئے وہ صبح بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے شام کو بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے لیکن انسان ہے وہ ایک چیز دو دفعہ کھائے تو وہ کہتا ہے یہ تو صبح بھی لی تھی سواد کری آئے جام تغیر بھی ضروری ہے کوئی رت ہو عمر بر اچھی نہیں لگتا اس کی طبیعت میں تنوہ ہے کبھی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے میٹھا چاہیے کبھی کہتا ہے مجھے نمکین چاہیے کبھی کہتا ہے چٹکارے دار چاہیے کبھی لہمیات کی آرزو ہوتی ہے کبھی سبزیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے کبھی کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے یہ لینا ہے آج میں نے وہ لینا ہے اور میرے اللہ نے اس کے لیے سارے انتظام کر رکھے اللہ اکبر اور جس کو ایک چاہیے اس کو ایک ہی دے رہا ہے اور جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے رہا ہے ہمیں تو ہنڈیا کے لیے آدھا کلو یا ایک پاؤ گوشت چاہیے ہوتا ہے لیکن شیر کو میں نے افریقہ کے اندر لائیو ناشتے کرتے دیکھا ہے اور وہ پورا حرم جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے ہنس ایک پرندہ ہے وہ سچے موتی کھاتا ہے اور سچے موتی پنساری سے آپ لینے جائیں تو تولوں ماشوں میں ملیں اور وہ بھی لاکھوں روپے میں اور وہ بھی تیقن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دو نمبری تو نہیں ہے یہ واقعتاً صحیح ہے چونکہ آج کل تو یہ چیزیں چلتی ہیں لیکن اس کو پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں صبح و شام دوپہ اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں رکھا ہوا اللہ نے لاکھوں ہنس کروڑوں ہنس دنیا پر پائے جاتے ہیں اور ان کو عرب و موتی روز چاہیے اللہ روز عطا کر رہا ہوں تو یہ ہے اس کی ربوبیت جس کو جو چاہیے وہ عطا کر رہا ہوں رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا ہے رب کا معنی علماء نے یہ کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے انہوں مالک الدنیا و انہوں مالک الاخرہ یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے رب یہ صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت کے اندر بھی اس کے خانے کرم پر لوگ پل رہے ہوں گے اور دنیا میں بھی اس کے خانے کرم پر لوگ پل رہے ہیں اب عالم کیا ہے ماں سواللہ کو عالم کہتے ہیں علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا لیکن حضرت وحب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالم ہیں ان میں سے ایک عالم یہ عالم دنیا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہماری انسان کی پہنچ ہی وہاں تک نہیں گئے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو اللہ کے لشکروں کو کون جانت اللہ وہی جانتا ہے اس نے کیا کیا پیدا کیا انسانی مرغ اقل تھک کے گر جاتا ہے اللہ اکبر تو کہا رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والے اچھا یہاں رب المسلمین نے کہا گیا رب المتعین نے کہا گیا رب المتقین نے کہا گیا صرف نیکوکاروں کا اچھے لوگوں کا رب ہو جو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے جو انکار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے اللہ اکبر یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ اپنوں بیگانوں کو سب کو نواز رہا ہے اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جمع ہے رب العالمین ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے چلو اس سے آگے ایک اور بات کروں رب واحد ہے اور عالمین جمع ہے تو ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے ہیں اس لئے رب کو واحد رکھا عالمین کو جمع رکھا کیونکہ اگر ایک خادم خادم جو ہے ایک غلام پانچ چھ آقا رکھے تو ایک کہے پانی لے کے اور دوسرا کہے کہ میرے حقے میں آگ بھرو اور تیسرا کہے تو وہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا اور ایک آقا سو خادموں سے بھی کام لے رہا ہے تو رب کو واحد رکھا عالمین کو جمع رکھا اس لئے بندے کا رب ایک ہی ہو سکتا ہے تین سو ساٹھ نہیں ہو سکتے رب ایک ہی ہوگا اور ایک رب کے ہی بندے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے کیوں پال رہا ہے کچھ ضرورت ہے اس سے جو بھی ہے باپ اولاد کو پالتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ بھڑا پے کا سہارا بنیں گے شاگردوں کو استاد پڑا رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل یہ میرے کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے میرے ساتھی ہوں گے ملازموں کے ساتھ ان کا باس کھڑا ہوتا ہے تو ان سے کام لینا ہوتا ہے غرض ہوتی ہے تو اللہ اتنے جہانوں کو پال رہا ہے تو کیا غرض ہے کہا الرحمن الرحیم محض رحمان ہے نا اسے کوئی غرض نہیں وہ رحمان اور رحیم ہے اور یوں ہی پال رہا ہے جو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے اور جو مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے اللہ اکبر وہ رحمان ہوا وہ رحیم ہوا